وہ اس سے تین قدم آگے گھڑا تھا اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھولے تھی وہاں دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہ اس کے کندے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی وہ نور کے اس سلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یک دم بڑھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبی پڑھ رہا تھا وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی تھی خوش الحان آواز اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اس کے پیچھے وہی کلمات دوراتے پایا اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا مگر وہ زیرے لب پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی اسی کی طرح زیرے لب پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی تھی اس نے کوشش ترک کر دی وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا اس نے اس چکس کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا اس نے اسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا وہ اسے دیکھتی رہی پھر اس نے ہاتھ نیچے کر دیئے اب وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر رہا تھا کعبہ کے سامنے وہ اسے دیکھتی رہی وہ اب کھڑا ہو رہا تھا وہ پلٹنے والا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی آواز شناسہ تھی مگر چہرہ چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا وہ یک دم ہڑ بڑا کر اٹھ پی تھی کمرے میں داری کی تھی چند امہوں کے لئے اسے رگا وہ وہیں ہو خانہ کعبہ میں پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی اس نے اٹھ کر کمرے کی لائر چلا دی پھر بیٹھ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی اس کے مرنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی خوش الحان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی اس نے سوچا مگر وہ شخص دراز کر تھا جلال انصر ساملا تھا اس شخص کے حرام میں سے نکلے ہوئے کندے اور بازوں کی رنگت صاف تھی اس کی آواز سے وہ شناسہ تھی وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یا کسی اور کی خواب بہت عجیب تھا مگر اس کا سردرد غائب ہو چکا تھا وہ حیران کن طور پر پر سکون تھی اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی وال کلاک ایک بجا رہا تھا امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء پڑے بغیر ہی سو گئی تھی اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا اس نے کپڑے تبدیل کی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی سعیدہ اممہ کے کمرے میں روشنی نہیں تھی وہ سو رہی تھی پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی سہن میں بلب جل رہا تھا ہلکی ہلکی دھن کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی سہن کی دیواروں کے ساتھ چڑی سبز بیلیں سرخینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بلکل ساکت تھی وہ وضو کرنے کے لیے سہن کے دوسری طرف موجود باتروم میں جانا چاہتی تھی مگر سہن میں جانے کی بجائے وہ برامدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی اپنے سویٹر کی آسینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آسینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولٹ کر لیا چند لمحوں کے لیے اسے جھڑ جھری آئی خنکی بہت زیادہ تھی پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی ایک بر پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی مگر اس پر باتوں کی گونج اسے عشق بار نہیں کر رہی تھی دستگیری میں میری تنہائی کی تو نے ہی کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا تیب تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں نور ہو جاتا ہے کچھ اور حویدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا ایک افسوردہ سے مسکراہت اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی گزرے ہوئے پچھلے ساڑھے آٹھ سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی مادوم نہیں ہوئے تھے اور پھر اسے کچھ سر پہلے خواب میں دکھائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی وہ آواز مانوسی اور شناسہ تھی مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے وہ اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی مقام ملتزم خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات وہ پرسکون تھنڈی معتر رات خانہ کعبہ کے دروازے سے پھورتی وہ دودیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑتا وہ مرد امامہ نے آنکھیں کھول دیں کچھ دیر تک وہ سہن میں اتری دھن میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی اس آدمی کے برہنہ کندے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک مندھمل سا نشان تھا امامہ کو حیرت ہو رہی تھی خواب کی اس طرح کی جو زیاد اسے پہلے کبھی بھی یاد نہیں رہی تھی اس نے زندگی میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ بھی اسی طرح مسجد نبوی میں روزہ رسول کے سامنے کھڑی ہوتی اس طرح مسجد نبوی خالی ہو وہاں صرف وہ ہو وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی اپنے گردوں پیش میں تب لوٹی تھی جب سعیدہ اممہ تحجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے سہن میں نکلی تھی امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی تمہارے سر کا درد کیسا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا اب تو درد نہیں ہے امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی وہ اس کے پاس برامدے کے تھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی وہ خاموش رہی سعیدہ اممہ ایک گرم انہی شال اوڑے ہوئے تھیں امامہ نے ان کے کندے پر اپنا چہرہ ٹکایا ان کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا اب تم شادی کر لو آمنا سعیدہ اممہ نے اس سے کہا وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی سعیدہ اممہ یہ بات پہلی بار نہیں کہہ رہی تھی آپ کر دیں وہ ہمیشہ اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی کیوں وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں تھی تم سچ کہہ رہی ہو سعیدہ اممہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی میں سچ کہہ رہی ہو امامہ نے ان کے کندے سے سر اٹھایا تمہیں کوئی پسند ہے سعیدہ اممہ نے ان سے پوچھا وہ سر جھکائے سہن کے فرش کو دیکھ رہی تھی کوئی مجھے پسند ہے نہیں مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے سعیدہ اممہ کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی اس سے پہلے وہ اس سے کچھ کہتی اس نے ایک پر پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی انہوں نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں مو چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی آمنہ آمنہ بیٹا کیا ہوا انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئی وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ کیوں رو رہی ہو وہ دل گرفتہ ہوئی کچھ نہیں بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے انہوں نے زبردستی اس کا گیلہ چہرہ اوپر کیا وہ اب اپنی آسینوں سے چہرہ پونچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے سعیدہ آممہ سے آنکھیں نہیں ملائی تھی سعیدہ آممہ حقہ وقہ اسے باتھروم کی طرف جاتے دیکھتی رہی سعیدہ آممہ اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبت علی نے بھی ایک بار اس سے شادی کا ذکر کیا تھا وہ نہیں جانتی تب اس نے انکار کیوں کر دیا تھا یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ابازاد تھی مجھے کچھ حرصہ جوب کر لینے دیں اس کے بعد میں شادی کر لوں گے اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبت علی پر مالی بوجھ بننے کا ایک احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی یا پھر کہیں اس کے لا شعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو اس کی شادی پر ایک پر اخراجات اٹھانے پڑیں گے اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کو جمع کرنے اس نے یہ بار ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتائی تھی مگر اس نے ان سے جوب کی اجازت لے لی تھی شاید وہ کچھ عرصہ بھی مزید جوب کرتی مگر جلال انسر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف تا ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی اسے یکدم سعیدہ امہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے وہ نہیں جانتی تھی سعیدہ امہ نے ڈاکٹر سبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگردان تھی اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی فہد کے گھر والے اسے پہلی ہی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے اس کے بعد سعیدہ امہ نے ڈاکٹر سبت علی سے اس رشتے کی بات کی ڈاکٹر سبت علی کو کچھ تامل ہوا شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے مگر سعیدہ امہ کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد اور انہوں نے سعیدہ امہ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چانبین کروائی تھی اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے فہد کے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر استرار کرنا شروع کر دیا یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبتہ علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جبکہ فہد کے گھر والوں کے اسرار پر تاریخ تیہ کر دی گئی تھی سعیدہ امہ فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھی اور ڈاکٹر سبتہ علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا وہ فوری طور پر وہاں نہیں آسکتے تھے البتہ انہوں نے کلسوم آنٹی کو پاکستان واپس بھنجوا دیا تھا اس کی شادی کی تیاری کلسوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھے جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال سے لاہور آ گئی تھی ڈاکٹر سبتہ علی نے اس کی شادی کی تاریخ تیہ ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں دیا تھا مگر ڈاکٹر سبتہ علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تو فتن دے دی تھی ساڑھے آٹھ سال پہلے جب آپ میرے گھر آئیں تھی اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی وہ رقم آپ کی امانت ہے آپ اسے ویسے لے لیں یا پھر مریم اور کلسوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں سعیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو ورنہ میں چاہتا تھا یہ شادی میرے گھر پر ہو آپ کے گھر پر انہوں نے اس سے کہا تھا مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا مگر شاید اسی میں کوئی بہتری ہے میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ میں شادی پر آ جاؤں وہ ان کی باتوں کے جواب میں بلکل خاموش رہی تھی اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا نہ ہی یہ اسرار کیا تھا کہ وہ شادی پر اپنی رقم خرج کرے گی اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی اس دن ان کا دل چاہا ایک اور احسان لینے کو وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی اسے صرف ایک گلہ تھا وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے فہد کے گھر والوں کا اسرار تھا شادی سادگی سے ہو اس پر کسی کو کوئی اتراز بھی نہیں ہوا تھا امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اسرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا اس کا نگاہ مہندی والی شام کو ہونا تھا مگر اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا تب تک اسے یا سعیدہ امہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا مہدی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی صرف سعیدہ امہ کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزی کی ہمسائے نکاح کی تقریب میں جس کھانے کا احتمام کیا گیا وہ ان لوگوں کو سرف کر دیا گیا شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی چار بجے بارات کو آنا تھا اور چھے بجے رخصتی ہونی تھی لیکن بارات آنے سے ایک گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سعیدہ امہ کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی امامہ کو چار بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا فہد کے گھر سے روسی لباس پہلے بھیجوا دیا گیا تھا وہ اس وقت لباس پہنے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی اور اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے اس نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دیا ان کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا وہ یہ بتا کر بہت افرا تفریم کمرے سے نکل آئی امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے لیکن اس وقت اس کی چھٹی حص نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی وہ سیدہ امامہ کے کمرے میں چلی گئی وہاں بہت سے لوگ جمع تھے کلسوم آنٹی محمونہ نورولین آفا ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں مریم اور سیدہ امامہ مریم سیدہ امامہ کو پانی پلا رہی تھی ایک لمحے کے لئے اس کے دل کی دھڑکن رکی انہیں کیا ہوا تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب پر اس کی نظریں پڑی محمونہ آفا اس کی طرف تیزی سے بڑی آمنا تم باہر جاؤ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی امامہ کو کیا ہوا وہ ان کی طرف بڑھ گئی کلسوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا وہ سیدہ امامہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی انہیں کیا ہوا ہے اس نے بیتابی سے مریم سے پوچھا انہوں نے جواب نہیں دیا سیدہ امامہ کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا کمرہ خالی ہو چکا تھا صرف ڈاکٹر سبت علی کی فیملی وہاں تھی کیا ہوا ہے امامہ مجھے بتائیں امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے مریم نے مدھم آواز میں کہا وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی خون کی گردش دل کی دھڑکن چلتی ہوئی سانس چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا تھا کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا اس نے بے اختیار سوچا کوئی بات نہیں امامہ آپ کیوں رو رہی ہیں اس نے بڑی سہولت سے سعیدہ امامہ کے آنسو صاف کیے سب کچھ ایک پر پھر بحال ہو گیا تھا سوائے اس کی رنگت کے وہ فک تھی آپ پریشان نہ ہوں سعیدہ امامہ کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے میں امامہ نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی امامہ چھوڑے نا کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہوں آپ لیٹ جائیں کچھ تیرا آرام کر لیں وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں میں تمہارے غم کو جانتی ہوں امامہ میری بچی مجھے ماف کر دو یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی مجھے کوئی غم نہیں ہے امامہ کوئی تکلیف نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس سے مسکراتے ہوئے سعیدہ امامہ سے کہا سعیدہ امامہ یک دم روتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک پر پھر اپنے کمرے میں چلی آئی اس کے بیٹ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھی اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں ویٹھی رو رہی ہوتی مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی اگر میں جلال انصر کے ناملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی اس نے اپنے روسی لباس کو تے کرتے ہوئے سوچا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چورا کر اور سر چھکا کر چلنا پڑے گا کچھ باتیں اور بیزتی برداشت کرنی پڑے گی تو پھر کیا ہوا اس میں میرے لئے کیا نیا ہے مریم کمرے میں داخل ہوئی اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی اببو کو فان کر دیا ہے اس نے امامہ کو بتایا وہ پہلی بار کچھ جن چلائی کیوں خامخہ تم لوگوں نے تنگ کر رہے انہیں وہاں سکون سے رہنے دو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم اس نے مریم کی بات کار دی مریم میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں یہ کیا معنی رکھتا ہے مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے تم سعیدہ اممہ کو تسلی دو مجھے کچھ نہیں ہوا میں بالکل ٹھیک ہوں اببو کو بھی خامخہ تنگ نہ کرو وہاں پریشان ہوں گے مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ ابنورمل لگی اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی کلسوم آنٹی سعیدہ اممہ کے ساتھ یک دم اندر آ گئیں امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھی اس کے کسی سوال سے پہلے آنٹی کلسوم نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے آنٹی نے اس سے پوچھا سبت علی اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ بہت اچھا لڑکہ ہے وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی اگر اببو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں جیسا آپ بہتر سمجھ سمجھیں کریں اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی مگر اس نے فرکان سے ملنے سے انکار نہیں کیا میرے دوست نے آٹھ نو سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا اپنی پسند سے وہ چپ چاپ فرکان کو دیکھتی رہی وہ آپ سے شادی پر تیار ہے مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے میں یہ آپ کو بتا دوں اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو اس بات کو یہی ختم کر دیں گے لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ اسے کبھی بھی نہ ملے آٹھ نو سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں یہ ایک مہوم سی امید ہے جس پر وہ انتظار کر رہا ہے ڈاکٹر سبت علی صاحب باپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں اس وقت صورتحال سے نکلنے کا یہی بہتر حل ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں وہ لڑکی اسے کبھی نہیں ملے گی کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس کا چہرہ دیکھتی رہی دوسری بیوی تو امامہ حاشم یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی اس نے سوچا اگر ڈاکٹر سبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لئے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لئے یہی بہتر ہو میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کیلئے تیار تھی اسے محبت کے باوجود اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اتراز ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا مجھے کوئی اتراز نہیں ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں مدہم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرکان سے کہا پندرہ منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خانے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا سالار سکندر ولکس سکندر عثمان اسے نکاح خان کے مو سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے سالار سکندر سکندر عثمان اور پھر اس سرطیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے اس کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا اس کے چہرے پر چادر کا گھنگرٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا نکاح خواہ اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا امامہ کا ذہن ماؤف اور دل ڈوب رہا تھا اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر سبتہ علی اسے کیسے جانتے ہیں اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا آمنہ بیٹا ہاں کہو سعیدہ اممہ نے اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا سالار سکندر جیسے شخص کے لیے ہاں اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ ہی نہ سکتی تھی خواف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دسخت کیے تھے کاش کوئی موجزہ ہو وہ سالار سکندر نہ ہو یہ سب ایک اتفاق اس نے اللہ سے دعا کی تھی ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم کے چہرے سے چادر ہٹا دی مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی اس کے چہرے کا رنگ بلکل سفید ہو چکا تھا کیا ہوا مریم کی تشویش میں اضافہ ہوا وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی اس کا ذہن کہیں اور تھا مریم جس ڈومیا فیور اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے نکاح کر لیا ہے مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی تم سعیدہ اممہ سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی وہ بہت جلد واپس آ گئی اممہ رخصتی نہیں ہو رہی ہے سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا اممہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ کم ہو گئی اببو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اسے اممہ کو مزید اطلاع دی وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی کچھ دیر بعد انہوں نے اسے فون کیا وہ اسے مبارک بات دے رہے تھے اممہ کا دل رونے کا چاہا سالار بہت اچھا انسان ہے وہ کہہ رہے تھے میری خواہش تھی آپ کی شادی اسی سے ہو مگر چونکہ سعیدہ آپ پا کے پاس آپ رہ رہی تھی اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہی تھی مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی مگر تھوڑی در پہلے فرکان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا وہ صرف ضرورتا کیا جانے والا کوئی نکاح تھا فرکان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی نہیں میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد آپ کی شادی سالار سے کرنے کی بجائے کہیں اور کر دیتا لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا ابو آپ کب واپس آئیں گے میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں ڈاکٹر سبتی علی نے کہا مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے آپ خوش نہیں ہیں ڈاکٹر سبتی علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی اس نے حتمی لہجے میں کہا وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کیلئے باتھروم میں گئی وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بچائے وہ ذہن میں برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا وہ سعیدہ امہ ہمیشہ کی طرح تنہا تھے سعیدہ امہ تھکاورٹ کی وجہ سے بہت جلس ہو گئی تھی وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی ساڑھے دس کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پسٹے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی امامہ کچن اور اپنے کمرے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے ساڑھے بارہ بچ رہے تھے بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد سہن سے گزرتے ہوئے یک تم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا وہ وہیں برامدے میں بیٹھ گئی سہن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہنڈی کو دیکھا مہنڈی بہت اچھی رچی تھی اس کے ہاتھ کونیے تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے اسے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہنڈی لگوائی تھی اسے مہنڈی بہت پسند تھی تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہنڈی لگایا کرتی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال پہلے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہنڈی نہیں لگائی تھی گئر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی مگر ساڑھے آٹھ سال کے بعد پہلی بار اس نے تم بڑے شوق سے تمام ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوں کو اس کے نیچے چھپا لیا اسجد سے جلال جلال سے فہد اور فہد سے سالار ایک شخص کو میں نے رد کیا دو نے مجھے رد کیا اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے سالار سکندر اس کے اندر دھواں سبھر گیا وہ اپنے اسی ہلیے میں اس کے سامنے تھا ہلا گریبان گلے میں لٹکتی زنجیر ہیئر بینڈ میں بندے بال چپتی ہوئی تزہیق آمیز نگاہیں دائیں گال پر مزاک اڑاتی ہوئی مسکراہت کے ساتھ پڑھنے والا ڈیمپل کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلٹ عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز وہ جیسے اس زندگی کی سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تابیر بن کر سامنے آیا تھا اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے اس نے کئی سال پہلے فان پر اس سے کہا تھا شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں تمہارے جیسی نہیں سالار نے جواباً کہا امامہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گے تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا وہ بڑ بڑائی تھی اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا ڈاکٹر سبتہ علی جس رات واپس پاکستان آئے اس رات امامہ ان کی گھر پر ہی تھی مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی مریم ابھی لاہور میں ہی تھی اور وہ سب واپس میں خوشکپیوں میں مصروف رہے اگلے دن صبح بھی وہ سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے وہ امامہ کو انتہائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلنڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے امامہ خاموشی سے سنتی رہی سالار بھائی کو تو آج افتاری پر بلائیں یہ مریم کی تجویز تھی ڈاکٹر سبتہ علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فان کیا امامہ تب بھی خاموش رہی وہ دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی اب وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اسے دھیرے سے کہا ابھی ڈاکٹر سبتہ علی نے حیانی سے کہا نہیں آپ نماز پڑھائیں پھر واپسی پر وہ کچھ دیر تشویز سے اسے دیکھتے رہے پھر کچھ کہے بغیر چھڑے گئے میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں وہ مسجد سے واپسی پر اسے اپنی سٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا آمنہ وہ دم بخود رہ گئے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے فرکان بتا رہا تھا تقریباً نو سالوں سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں اور شادی بھی نہیں صرف نکاح ہوا تھا ڈاکٹر سبتہ علی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جڑ رہے تھے کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں نو سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے وہ میں ہوں اسے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے آپ کو یاد ہے نو سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلامباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بات میں بتایا کہ میری فیاملین نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے سالار سکندر ڈاکٹر سبتہ علی نے بے اختیار اس کی بات کارٹی یہ وہی سالار سکندر ہے امامہ نے اس بات میں سر ہلایا وہ جیسے شوق میں تھے سالار سکندر سے ان کی مراقعات فرقان کے توسط سے امامہ کے گھر سے چلے آنے کے چار سال بعد ہوئی تھی ان کی ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ سالار اور امامہ کا کوئی تعلق ہو سکتا تھا چار سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ چار سال بعد ملنے والے ایک دوسری شخص کے ساتھ نتی نہیں کر سکتے تھے اور کر بھی دیتے تو اگر وہ چار سال پہلے والے سالار سے ہی ملتے مگر وہ جس شخص سے میرے تھے وہ حافظ قرآن تھا اس کے انداز اتوار اور گفتار میں کہیں اس ذہنی مرز کا عقص نہیں پایا جاتا تھا جس کا حوالہ انہیں امامہ نے کئی بار دیا تھا ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری عمر تھا یا پھر یہ سب اسی طرح تیہ کیا گیا تھا آپ نے نو سال پہلے اس سے شادی کی تھی وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے صرف نکاح اس نے مدھم آواز میں کہا اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا داکٹر سبتہ علی بہت دیر خاموش رہے تھے پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا امنا میں آپ کی مدد کر سکتا تھا امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ ٹھیک کہتے ہیں مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا مگر اس وقت یہ میرے لیے بہت مشکل تھا آپ کو اندازہ ہی نہیں میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی اسے آنا ہی تھا وہ بات کرتے کرتے رکھی پھر اس نے نام آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر سبتہ علی کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں نہیں اب میں اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا امنا میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے انہوں نے جیسے اسے یاد دلائے اسی لئے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں لیکن کیوں میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں کیونکہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سالار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا ہم دو مختلف دنیاوں کی لوگ ہیں وہ بہت دلبرداشتہ ہو رہی تھی میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی مگر اس پار مجھے اللہ سے بہت شکایت ہے وہ گلو گیر لہجے میں بولی میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے اور دیکھیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا میرے لئے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا وہ اب رو رہی تھی لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا صرف ایک سالے آدمی مانگا تھا اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا کیا اللہ نے مجھے کسی سالے آدمی کے قابل نہیں سمجھا وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی امامہ وہ سالے آدمی ہے آپ کیوں اسے سالے آدمی کہتے ہیں وہ سالے آدمی نہیں ہے میں اس کو جانتی ہوں میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں وہ شراب پیتا ہے وہ نفسیاتی مریض ہے کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی نہیں کرتا اور آپ کہتے ہیں وہ سالے آدمی ہے امامہ میں اس کی ماضی کو نہیں جانتا میں اس کے حال کو جانتا ہوں اور اس میں کچھ بھی وہ نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتا وہ جھوٹا مکار ہے میں اس کو جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے ابو وہ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں مجھے اس کی نظروں سے گھین آتی ہے مجھے اس کی کھلے گھلے گربان سے گھین آتی ہے میں ایسے کسی آدمی کے محبت نہیں چاہتی وہ بدل نہیں سکتا ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں نہیں سالار ایسا کچھ نہیں کر رہا ابو میں سالار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گسارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہر چیز کا مزاق اڑاتا ہے مذہب کا زندگی کا عورت کا کیا ہے جسے وہ چھٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا جس شخص کے نظریک میرا اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ایک ہماکت ہے جس کے نظریک مذہب پر بات کرنا وقت سایا کرنے کے مترادف ہے جو صرف what is next to ecstasy کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو جس کے نظریک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا صرف محبت کی بنیادوں پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں میں نہیں گزار سکتی ساڑھے آٹھ سال سے وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اسے تفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی وہ آپ کے انتظار میں ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا وہ اب بھی اپنی بات پر مسرد تھی مجھے حق ہے میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے اسی شخص کو بار بار آپ کے سامنے لارہا ہے دو دفعہ آپ کا نکاح ہوا دونوں دفعہ اسی آدمی سے وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آپ کبھی زد نہیں کرتی پھر اب کیا ہوگی آپ کو ڈاکٹر سبتی علی حیران تھے آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی کیونکہ آپ کی مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ کی تو کسی بات کو رد ہی نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے یا مجھے کیا دے سکتا ہے آپ ایک انپڑ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں آپ سے کبھی شکوانہ کرتی لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں لگل سکتی آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے ہم پندرہ سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں آمنہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو اس کی ضرورت نہیں ایک پر سالار سے ملنے پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ رہا تو میں مان لوں گا ڈاکٹر سبت علی بے حد سنجیدہ تھے اسی وقت ملازم نے سالار کی آنے کی تلا دی ڈاکٹر سبت علی نے گھڑی پر ایک نظر دڑائی اور ملازم سے کہا انہیں اندر لیاؤ یہاں ملازم حیران ہوا ہاں یہیں پر ڈاکٹر سبت علی نے کہا امامہ اٹھ کھڑی ہوئی میں بھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اس کا اشارہ اپنی متورم آنکھوں اور سکھ چہرے کی طرف تھا آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں آپ دیکھ لیں انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا یہاں نہیں میں اندر کمرے میں سے اسے دیکھ لوں گی وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی کمرے کا دروازہ عد کھلا تھا اس نے اسے بند نہیں کیا کمرے میں تاریخی تھی عد کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا وہ اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اپنے بیٹ پر اس نے اپنی انگلیوں سے آنکھوں کو مسئلہ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی نو سال کے بعد اس نے عد کھلے لاؤنج کے دروازے میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جس سے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھے جس سے وہ بدترین لوگوں میں ایک سمجھتی تھی جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی تقدیر کیا ہے اس کے علاوہ کس اور چیز کو کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے اترتی دھن کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا ڈاکٹر سبت علی اس سے گلے مل رہے تھے اس کی پچھتی ماما کی طرف تھی اس نے معانکہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا معانکے کے بعد وہ سوفے پر بیٹ گیا اور تب پہلی بار ماما نے اس کا چہرہ دیکھا کھلا گریبان گلے میں لٹکتی زنجیریں ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز بینڈز میں بندے بالوں کی پونی وہاں ایسا کچھ نہیں تھا وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا ہاں ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے اسے سوچا اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا وہ اب ڈاکٹر سبت علی سے باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر سبت علی شادی کی مبارک بات دے رہے تھے وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بہ آسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر سبت علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا وہ اپنے پشتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرے ذہن سے ریکلتی ہی نہیں وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبت علی کو بتا رہا تھا بہت عرصے تو میں اب نورمل رہا اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان میں دھوکہ نہیں دوں گا اور میری پستی کے انتہا دیکھیں میں نے اسے دھوکہ دیا یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور میں اس کا مزاق اڑاتا رہا اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا وہ عجیب سے انداز میں ہسا تھا اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی اتنے سالوں میں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے وہ بات کرتے کرتے رک گیا امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیڑتے دیکھا وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا باز زفا مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی وہ رکا مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی آمنہ نہیں خواہش تو انسان خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ موجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے جو مجھے اسفل اس سافلین سمجھتی ہے جسے میں نو سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں اور میں میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی یوں جیسے وہ مل گئی تو وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی یوں جیسے وہ جلال انسر کو بھولا چکی ہوگی ولیوں جتنی اور ولیوں جیسے عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں اور میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا شاید اللہ کو یہی برا لگا امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا ایک جھماکے کے ساتھ اسے وہ خواب یاد آیا میرے اللہ اسے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی کیا وہ یہ شخص ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ آدمی اسے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا مگر اسے یاد آیا جلال دراز کر نہیں تھا وہ آدمی دراز کر تھا سالار سکندر دراز کر تھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے جلال کی رنگت گندومی تھی اس آدمی کی رنگت صاف تھی سالار کی رنگت صاف تھی اس نے خواب میں اس آدمی کے کندے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی وہ تیسری چیز اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر دھامپ لیا وہ موجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر سبتی علی خاموش تھے وہ کیوں خاموش تھے یہ وہ اور امامہ جانتے تھے سالار سکندر نہیں امامہ نے اپنی آنکھیں رگنی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے اس نے ایک پر پھر بہتے آنسوں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا نہ وہ ولی تھا نہ درویش صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آکر کھڑی ہو گئی تھی جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول ہونے نہیں دی کونسی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی اس شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں میری نہیں ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا اسے نام آنکھوں سے اسے دیکھتے سوچا اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اسے سالے آدمی کہتے سنا وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے وہ امامہ کو بتا رہے تھے وہ اسے سالے نامی قرار دیتے تب بھی وہ اسے سالے ماننے پر مجبور تھی اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد کسی اور ثبوت کی گنجائش تھی نہ ضرورت اسے کیا بتا دیا گیا تھا اسے کیا جدا دیا گیا تھا وہ جانتی تھی صرف وہی جان سکتی تھی افتاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کیلئے چڑھے گئے وہ موہا دھو کر کچن میں آئی اس کی آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبت علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھی مگر چہرہ پر سکون تھا میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا لیکن میں چاہتا ہوں آپ جلد جلد اس سے مل کر بات کر لیں ڈاکٹر سبت علی نے کہا مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی وہ پانی پیتے ہوں میں رک گئی اسے اللہ نے میرے لئے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتی اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے وہ نہ بھی کرتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس شریح جاتی اگر میں یہ جان لیتی کہ اللہ نے اسے میرے لئے منتخب کیا اب وہ دوبارہ پانی پی رہی تھی آپ اسے کہیں مجھے لے جائے سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب امامہ فرکان کی بیوی کے ساتھ کھانا میز پر لگا چکی تھی فرکان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس پر آمنہ اسرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی سالار کے آنے پر وہ فلیٹ سے جانے کیلئے تیار ہو گئی سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی نہیں مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے آپ انہیں بھی یہیں بلوالیں سالار نے کہا نہیں بھئی میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ فرکان کی بیوی نے امامہ سے کہا ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں مینی پھر سالار برکرفتاری سے مڑھ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں پانی انڈیل لے لگا لازم کے ہاتھ بجوا دوں گے تم لوگ کچھ تیار مت کرنا ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آگیا وہ امامہ کو مخاطب کیا بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑے پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھوں سے چاولوں کا ایک چمچہ مو میں ڈالا چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی سالار اس کی طرف میں توجہ نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا وہ کیا دیکھ رہی تھی کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا امامہ کو اب اس کی خاموشی بری طرح چھپنے لگی تھی آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا سالار اس کے برعکس بہت اتمنان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی ازان ہو رہی تھی امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے ویڈ روم میں چلا گیا امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی وہ میز پر پڑے برطن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبیل شدہ لباس میں برامت ہوتے دیکھا ایک بھر پھر وہ اسے مخاطب کیے بغیر فلیٹ سے نکل گیا امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا برطنوں کو سنکھ میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برطن دھونے میں مصروف تھی سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا سالار لاؤن سے گزرتے ہوئے رک گیا کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی وہ سنکھ کے سامنے کھڑی تھی اس کا دوپٹہ لاؤنج کے سوفے پر پڑا تھا سالار نے پہلی بار اسے سعیدہ امہ کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا نو سال پہلے وضو کرتے ہوئے دیکھ کر اسے پہلی بار امامہ کو چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش ویدہ ہوئی تھی جو وہ اوڑے رکھتی تھی نو سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی اسے نو سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخوت تھا اس کے سیار ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے بال تھے اور زفید سویٹر کی پوش پر وہ یک دم بہت نمائی ہو گئے نکانامے پر آمنہ مبین ولد حاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا نہ ہی حاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکایا تھا وہ سعیدہ امہ کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا اس کا نام امامہ حاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمانمی کے کبھی بھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی کوئی اور نہیں اور اسے سعیدہ امہ کے سہن میں کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا تمہیں پتہ ہے امامہ نو سال میں کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ ہوتے ہیں خاموشی ٹوٹ گئی تھی اس کی آواز میں جسم کو چٹکا دینے والی تھنڈک تھی امامہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نلکہ بند کر دیا وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اتنا قریب کہ اگر مرنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندہ ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا اس نے مرنے کی کوشش نہیں کی وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا اس کے پاس جواب نہیں تھا سنگھ کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے آخری چند کتروں کو دیکھتی رہی کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا سالار کے بارے میں اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے وہ ایک بار پھر چھپ رہی وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا تم نے کہا تھا پین تم نے ٹھیک کہا تھا وہ ایک لمحے کے لیے رکا میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا امامہ نے سنگھ کے کناروں کو مضبوطی سے تھام لیا ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا امامہ نے آنکھیں بند کر لی تو سب کچھ ہوگا بس تم نہیں ہوں گی آنکھیں بند کروں گا تو امامہ نے آنکھیں کھول دی اس کے گال بھیگ رہے تھے تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا باؤں گا تم وہاں بھی نہیں ہوگی مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اور اس کے بالوں کو چھو جاتے مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا اور تم ہو کون امامہ آمنہ میرا وہم یا پھر کوئی موجزہ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی تھوڑی سے ٹپک رہا تھا وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر اسے زندگی میں کبھی اس کی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی وہ بہت دیر خاموش رہا اتنی دیر کہ وہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور تب اسے پتا چلا کہ وہ کیوں خاموش ہوا تھا اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے اتنے قریب سے کہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے پھر سالار نے نظریں چھرانے کی کوشش کی تھی وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں امامہ نے مدھم آواز میں کہا سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا میں کچھ نہیں چھپا رہا میں آنسوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں تم پھر کسی دھن میں لپٹی ہوئی نظر نہ ہو اس کے کان کی لوہ میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رولایا تھا وہ موتی آج بھی رولا رہے تھے اپنے ہر حلکورے کے ساتھ وہم سے جنبش جنبش سے وہم بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں کی لوہوں پر اس کی محویت محسوس کر رہی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کروں گا وہ مسکرائیا لیکن نم آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند موجود چند لمحوں کے لیے اُبھرنے والا گڑا دیکھا مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا دائیں گال میں اور نو سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بڑی جنجلا ہرٹ ہوتی تھی نو سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار بہت عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ائر رنگز کو ہاتھ لگاؤں گا اور تم وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لیتے ہوئے موٹی کو اپنے انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا اور تم تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہت نہیں تھی اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اکتیار ہنسی تھی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں امامہ نے ہاتھ کی پچھ سے اپنے بھیگے گالوں کو صاف کیا وہ ایک پر پھر مسکرایا دمپل ایک پر پھر نمودار ہوا اس نے بہت آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے تم جاننا چاہتے ہو میں اتنے سال کہاں رہی کیا کرتی رہی میرے بارے میں سب کچھ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنے سینے پر رکھا میں کچھ نہیں جاننا چاہتا کچھ بھی نہیں تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو میرے سامنے تو ہو میرے جیسا آدمی کسی سے کیا پحقیق کرے گا امامہ کے ہاتھ سالار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا ناشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی تھندک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلکل اسی طرح جس طرح کوئی بچہ کسی بڑے کے سرد ہاتھوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی وہ بے ترتیب تھی تیز پرجوش کچھ کہتی ہوئی کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا کیوں کرتا تھا اس کا جواب سامنے کھڑا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا اسے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں سالار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھی نہ بھی ہوتی تب بھی اب ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی الجن نہیں ہو رہی تھی ان آنکھوں میں جو کچھ نو سال پہلے تھا اب نہیں تھا جو اب تھا وہ نو سال پہلے نہیں تھا ہم کیا ہیں ہماری محبتیں کیا ہیں کیا چاہتے ہیں کیا پاتے ہیں اس کی آنکھوں میں ایک پر پھر نمی اترنے لگی جلال انصر اور سالار سکندر خواب سے حقیقت حقیقت سے خواب زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے امامہ نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے سالار نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے اُبھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی پریشانی اس سراب خوف تینوں میں سے کچھ تھا امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو ہمائل کرتے ہوئے اس نے سالار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اس نے پہلی بار سالار کی کولون کی ہلکی سی محک کو محسوس کیا تھا نو سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پاوفیوم استعمال کرتا تھا نو سال بعد سالار بلکل ساقت تھا یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا ہو چند لمحوں کے بعد سالار اس نے بڑی نرمی سے امامہ کے گرد بازو پھیلائے امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے سنا وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا وہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھی ہوئی تھی سالار اس کے دائیں جانب تھا وہ وہاں ان کی آخری رات تھی وہ پچھلے پندرہ دن سے وہاں تھے کچھ دیر پہلے انہوں نے تحجد ادا کی تھی تحجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے آج نہیں گئے آج وہیں بیٹھے رہے ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے وہاں بیٹھتے وقت دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے سالار سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا امامہ جان بوچھ کر اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے مائے جانب اس کے اقب میں بیٹھ گئی سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اپنے برابر والی جگہ پر اشارہ کیا امامہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الہان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی تھی فَبِعَيَّا آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے نو سال پہلے حاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا ساری دنیا کے زلط رسوائی بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تمہارے جیسے لڑکیوں کو اللہ ظلیل و خفار کرتا ہے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا امامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی منت سماجت کرو گی گڑ گڑا ہو گی تب ہم تمہیں دھدکار دیں گے تب تم چیخ چیخ کر اپنے موں سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی کہو گی کہ میں غلط تھی امامہ آنکھوں سے مسکرائی میری خواہش ہے بابا اس نے زر لب کہا کہ زندگی میں ایک پر آپ کے سامنے آؤ اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے میرے جہرے پر کوئی زلط کوئی رسوائی نہیں ہے میرے اللہ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا نہ دنیا میں بنایا ہے نہ آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے رستے پر ہوں اور یہاں بیٹھ کر میں ایک پر پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کبھی آئے گا میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیرے کامل ہیں میں اقرار کرتی ہوں ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں ہے ان کی نسل میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک نہ کروائے اور مجھے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی نہ ہی جرت ہو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھے بے شک میں اس کی کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتی سالار نے سر رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی وہ چند لمحوں کے لیے رکا پھر سجدے میں جلا گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی وہ اس کی دعا ختم کرنے کے انتظار میں بیٹھ گیا امامہ نے دعا ختم کی سالار نے اٹھنا چاہا وہ اٹھ نہیں سکا امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے رات کے اس پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی نو سال پہلے جب میں نے جلال احمد سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی دعائیں وظیفیں منتیں کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گریفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا تھا پتہ ہے کیوں کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے اب لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا مجھے ضائع کرتا اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا وہ میری کبھی قدر نہ کرتا نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی ہر شخص کا اندر اور باہر دکھایا پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا کیونکہ وہ جانتا تھا تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا تم نے ٹھیک کہا تھا تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی وہ بحص و حرکت اسے دیکھ رہا تھا اب اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی مجھے تم سے کتنی محبت ہو کی میں نہیں جانتی دل پر میرا اختیار نہیں ہے مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرما بردار رہوں گی یہ میرے اختیار میں ہے میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں میں برے دنوں میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی سالے اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخشی گئی تھی وہ عورت جس کے لیے نو سال اس نے ہر وقت اور ہر جگہ دعا کی تھی کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ کیسے بھاری ذمہ داری اپنے لیے لیے بیٹھا تھا اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی امامہ اٹھ کھڑی ہوئی سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیئے اسے اس عورت کی حفاظت سومتی گئی تھی جس نے اپنی اختیار کے زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلازت میں نہیں ڈبویا جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح کو اور اپنے جسم کو نفس کی بھینٹ نہیں چڑھایا اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ جا رہا تھا وہ اس سے چند قدم پیچھے تھی وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی کتاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی سکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اسے بے تہاشا خوف محسوس ہو رہا تھا گناہوں کی لمبی فہرس کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غزب سے خوف نہیں کھا رہا تھا وہ شخص اس کا آئی کیو لیول 150 تھا جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا نو سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندے کی طرح ٹھوکر کھا کر گر سکتا تھا وہ بھی گرا تھا بہت بار بہت مقامات پر تب اس کا آئی کیو لیول اس کے کام آیا تھا نہ اس کی فوٹوگرافک میموری ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزوں نہیں رکھتی تھی اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننہ سا جگنو تھا وہ اس جگنو سے عمرتی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گوپ اندیرے سے کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی